اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بی چینل ٹیسٹ و اچوائیس کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرب سے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سوم آمین تو ویورز آج کی ویڈیو آج کی ریسپی بہت ہی سپیشن ہونے جا رہی ہے آج میں بنوں گی بہت ہی زبت اثر ڈرنگ جو کہ بچے بوڑے سب ہی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بیشمار فائدے ہیں جگر کی گرمی کا توڑ ہے یہ سموسے پکوڑے کھانے کے وجہ سے اگر آپ کے موہ پہ دھانے نکلاتے ہیں یا آپ کے میدے میں گرمی ہوتی ہے تو اس کا بہترین توڑ ہے یہ میدے کی گرمی کو دور کرنے کے لیے سکن کو فریش کرنے کے لیے یہ جادوی ڈرنک ہے تو چلے آئیں سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر پودینے کی دو گھٹیاں لے لی تھی اور اس کے پتے علاق کر لیے ہیں لیے ہیں یعنی کہ انہیں اس میں سے نکال لیا ہے اب ہم اس پودینے کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے واش کر لینے کے بعد ہم اس کو بلنڈر جار میں ڈالیں گے اور ایک کپ پانی کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے بلنڈ کر لیں گے رمضان میں اگر آپ اس ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی فائدے ملیں گے اور آپ کو میدے کے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا بہت ہی لو بجٹ ڈرنک پن کر یہ رڈی ہوتا ہے تو ویورز یہاں پر پودینے کو ہم نے پانی کے ساتھ بلنڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے اسی دوران اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اچھا سا کمنٹ کریں تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام پودینے کو اچھے طرح سے سٹین کر لیا ہے اور اس کا پانی علاق ہو گیا ہے اس میں جزرے ہیں وہ ہم نے سارے علاق کر لیے ہیں یہاں پر میں نے ایک پاو لیمون یہ لیے ہیں بہت ہی زبدت سے فریش سے لیمون تھے میں نے ان کا رس نکال لیا ہے جو کہ آدھا گلاس کے برابر تھا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے مشری مشری کے بہت سے فوائد ہیں یہ تھنڈی ہوتی ہے تھنڈی تاسیر رکھتی ہے یہ چینی کی طرح ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو تمام ڈرنک میں یہی مشری ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے چینی اور مشری دونوں ایڈ کی ہے آدھا کپ میرے پاس مشری تھی اور پودینے کی گھٹھی کے لحاظ سے میں نے یہاں پر دو سے رڑائی کپ چینی کے ایڈ کیے ہیں اور اس میں آدھا کپ پانی ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے چینی اور پانی کو ہم چلے پر رکھیں گے چینی میلٹ ہو جائے گی تو اس میں ایڈ کر دیں گے ہم پودینے کپ پانی جو کہ ہم نے پہلے سے بلنڈ کر کے رکھا ہوا ہے ویورز بہت ہی لو بجٹ ڈرنک بن کر ریڈی ہوتا ہے اور اس کے فواید بیشمار ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پر چینی ہماری پانی کے ساتھ میلٹ ہو چکی تھی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پودینے کا پانی جو کہ ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا ون ٹی سپون نمک ایڈ کروں گے اگر آپ چاہے تو کالا نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں پانچ سے چھ منٹ پکنے کے بعد یہ ڈرنک ہمارا ٹھک ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے گرین فوڈ کلر یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے پودینے کا کلر اچھا ہے تو آپ بے شک نہ ایڈ کریں پودینے کا کلر ایڈ کرنے سے بہت ہی زبدس سا گرین کلر اس کے اوپر آ چاہے گا بہت ہی زبدس خوشبودار اور مہدے کی گرمی کو دور کرنے والا یہ ڈرنک آپ بنا کر ضرور ٹرائے کریں ویڈیو کو لائک کرتے چاہیں اور اگر آپ نے لو بجٹ ریسپیز دیکھنی ہے تو میرے چینل کا ضرور وزٹ کریں تو ایورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبدس سا ہمارا یہ پودینے کا ڈرنک ریڈی ہو رہا ہے اور یہ ڈرنک جب ایک تار کی شیرے میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈرنک ریڈی ہونے میں کچھ ہی ٹائم باگی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیمو کا رس لیمو کا رس آپ نے پہلے ایڈ نہیں کرنا پہلے ایڈ کرنے سے لیمو کا رس جو ہوتا ہے وہ کرواہت پیدا کرتا ہے لیمو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دو مینٹ مزید پکائیں گے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زبدس سے کلر کے ساتھ یہ ہمارا شربت بن کر ریڈی ہوا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کی زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ ڈیلی اس کا یوز کریں میدے اور جگر کی گرمی دور کرنے کے لیے سکن فریش کرنے کے لیے بالوں کے لیے ہیلڈی رہنے کے لیے اور ترو تازہ رہنے کے لیے اس ڈرنک کا استعمال کریں تو ویورز ڈرنک ہمارا ریڈی ہو چکا تھا اب ہم نے اس کو ٹھنڈا کر لیا ہے ایک مطلب پھر ہم اس کو سٹین کر لیں گی کیونکہ مشری اور ٹینی میں چھوٹے چھوٹے سے ذرات ہوتے ہیں وہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سٹین کر لینے کے بعد سیو کر لیں گے بہت ہی کم بجٹ میں بن کر ریڈی ہونے والا یہ بہت زیادہ آفادیت کا حامل ڈرنک آپ گھر پر ضرور بنائیں کسی بھی جار میں پلاسٹکی بوٹل میں بھی آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں یہ ایک ماہ تک آرام سے چل جائے گا اور اس ڈرنک کو بنانے کے لیے سرف کرنے کے لیے ہم گلاس میں آئس کیوبٹ ٹلیں گے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اب ہم یہ ڈرنک ایٹ کریں گے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون اس ٹرنگ کو مزید ہیلتی بنانے کے لیے تپے ولنگا میں لیا تھا اور اس کو پانی میں بھو دیا تھا اس کی دو چمچ ایک چمچ ہم اس گلاس میں ایڈ کریں گے اور اچھے طرح سے ہلاتے ہوئے اس کو مکس کر لیں گے ہسپس روزت پانی ایڈ کر لیا ہے اور اچھے طرح سے مکس کریں گے تو بہت دیکھ سکتے ہیں بہت زبدست کلر کے ساتھ ہمارا یہ ٹرنک بن کا ریڈی ہوا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا لو بجٹ ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کا ویزٹ کریں اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھے گا پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ